جرمن شیفرٹ ایک درمیانے سے بڑے سائز کا کام کرنے والا کتہ ہے جسے جرمنی میں پیدا کیا گیا بھیڑیے کی طرح دکھنے والا ایک کتہ نظبت جدید نسل کا کتہ ہے جسے اٹھارہ سو نمیانوے میں چرواہے کے طور پر پیدا کیا گیا اس کتے کو اصل میں بھیڑ بکریں چرانے کے لیے پیدا کیا گیا اس کے بعد اس کی طاقت، ذہانت، قابلیت اور فرمبرداری کو دیکھ کر اس کو بہت سے کاموں کے لیے ترجیح دی جانے لگی جس میں معذوروں کی مدد کرنا، تلاش اور بچاؤ، پولس اور ملٹری کے کام اور ادھکاری شامل ہیں جرمن شیفرٹ بہت ایکٹیو اور ذہین کتے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ سیکھنے یا کھیلنے میں مصروف رکھنا بہت ضروری ہے ان کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق ٹرین کر سکتے ہیں اور یہ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں یہ کتے اگر اچھی طرح ٹرین کیے جائیں تو یہ آپ کی گھر کا بکھرا ہوا سامان باسکٹ میں ڈال دیں گے اور آپ کے لیے کسی کو پھول بھی دے آئیں گے اور اگر آپ ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جرمن شیفرٹ کی موجودگی میں کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے گا اور یہ اپنے مالک کے کہنے پر گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک حکم نہ ملے وہاں سے اٹھ کر کہیں نہیں جائیں گے یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو ٹرکس سکھائیں گے بیسا ہی کریں گے چاہے بولٹے پاؤں چلنا ہو سلانگ لگا کر آپ کے کندوں پر کھڑا ہونا ہو یا کسی دوسرے کتے کو پکڑ کر لانا ہو اگر ان کو اچھی تربیت دی جائے تو یہ آپ کے لیے کواڈ بائیک بھی چلا سکتے ہیں جرمن شیفرٹ امریکہ کا دوسرے نمبر پر سب سے مشہور اور پسندیدہ کتہ ہے اگر آپ لمبے عرشے تک گھر سے باہر رہتے ہیں تو یہ کتہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر ان کتوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو یہ تنگ ہو جاتے ہیں اور اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھوکنا چیزوں کو چبانا یا گھڑے کودنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو کام کرنے کے لیے برید کیا گیا ہے اور ان میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے رسکو برزش یا کسی اور کام میوٹلائز کرنا بہت ضروری ہے ناظرین ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت جھک ریا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں